موسکار پانچ کی بات دیکھ رہے ہیں آپ موتابش حسین محلاؤں کو آگے بڑھانے ان کی سمانتہ کو لے کر بات کرنے ان کی سرکشہ کے بارے میں سوچنے سے لے کر تمام پہلوں تک ہم اکثر نیتاؤں کے بھاشر میں بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں لیکن ان مددوں پر کیا سچ مچ کچھ بھی کام ہو رہا ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ آئے دن محلاؤں کے خلاف بڑھتے اپراد سامنے آتے ہیں کبھی خبروں میں آتے ہیں کبھی نہیں آپ آتے ہیں آپ کو حال میں ہوئے محلاؤں کے خلاف کچھ گمبیر اپرادوں کے خبریں سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں جس میں پہلی خبر مدد پردیش کے گوالیر سے ہے جہاں پر دو نابالگ لڑکیوں کے ساتھ بلتکار کے معاملے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایک معاملے میں آروپی ڈکیت گرڈا گرجر گینگ کے ساتھ سے ہیں اور ان لوگوں نے پسٹل کی نوک پر یہاں پر ماں باپ کے سامنے نابالگ بچی کے ساتھ بلتکار کیا ماں باپ جو ہیں وہ مزدور ہیں اور ڈرے سہمے ہوئے ہیں انہوں نے اگلے دن تھانے میں جا کر جو ہے اس معاملے کی شکایت جہاں درج کرائیں دوسری خبر گوالیر سے آپ دیکھئے یہاں پر دوسرے علاقے میں کوچنگ جا رہی ہے ایک شاترہ کو آروپیوں نے جبرن بائیک پر بٹھایا بھائی کو دھمکایا اور بلتکار کر تیس پھٹ نیچے فیک دیا پیڑت کی ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ پیر جو ہے وہ ٹوٹے گمبیر حالت میں جو شاترہ تھی اس کو اسپطال میں یہاں پر بھرتی کروایا گیا تیسرا معاملہ مدھے پردیش کا ہے جہاں پر رتلام سے تیسرا معاملہ سامنے آیا جس میں بائیس سال کی ایک یفتی پر ایسیڈ ڈالنے کی دھمکی جو ہے وہ دی گئی کیونکہ وہ اشلیل کومنٹ کا ویروت کرتی تھی یفتی نے تھانے میں شکایت اس کو لے کر درج کرائی آروپی کو گرفتار یہاں پر کر لیا گیا ہے چوتھا معاملہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ پشم بنگال کے مالدہ کا ہے جہاں پر گیارہ سال کی لڑکی کا اس کے چاچا نے سر دھڑ سے الگ کر دیا پولیس کے مطابق لڑکی کے چاچا کو اپنے بھائی سے بدلہ لینا تھا اس لیے اپنی ہی بھتیجی کو مار دیا لڑکی کا سر اور دھڑ الگ الگ جگہوں پر یہاں سے ملے ہیں آپ سمجھئے کتنے گمبھیر یہ معاملے ہیں پانچ ماں معاملہ بھی آپ دیکھئے چننہی کا ہے جہاں پر تین نابالک لڑکیوں کا یون اتپیرن ہوا اور پولیس آروپیوں کی تلاش میں ہی ہاں پر جھوٹی ہے تو ایسے جو معاملے ہیں یہ اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں حالانکہ محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ راجنیتک بیانبازی بھی کافی ہوتی ہے اور یہ کئی بار جو ہے وہ مدہ بھی بنتا ہے لیکن کیا فرق اس سے آتا ہے کتنا بدلاؤں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اب اچھی بات یہ ہے کہ محلاؤں کے بڑھتے اپراد کے بیچ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کچھ پہلو پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے ایسی ای آرٹی نے کہا ہے کہ کتابوں کے پاٹھے کرم میں لینگک سمانتہ نہیں ہے کیا کہنا ہے ایسی ای آرٹی کا وہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر تیرہ وشیوں کے پاٹھے کرموں کا لیکھا جو ہے وہ تیار کیا گیا جس میں ترے پن کتابوں کے سامگری کی جانچ کی گئی پہلے سے آٹھنی تک کی جو ککشہ ہے اس کے پاٹھے کرم کی جانچ یہاں پر کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ ہندی، انگریزی، پنجابی اور سماجی ویجیان کی جو کتابیں ہیں ان کو جو ہے دیکھا گیا جس میں سامگری میں پرتر ستہ جو ہے اس کا برچہ سے دیکھنے کو ملا مہلاوں کی بھاگیداری کا ذکر جو ہے یہاں پر کم دیکھا بچہ یا بالک اس کا لنگ نرپیکش جو ہے وہ نہیں نظر آتا ہے بچہ یا بالک سے پرش کا بود جو ہے ان کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے دیش بکتی کے پاٹھے کرم میں لینگک سمانتہ کی کمی جو ہے وہ نظر آئی لینگک سمانتہ سے جوڑی ہوئی کہانیاں بڑھانے کی گنجائش یہاں پر دیکھی گئی اور چھٹی سے بارگی کے مینوال میں پورش چرت ہی جو ہے وہ زیادہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھنی ککشا کی بیس کہانیوں میں 38 پورشوں کے بارے میں اور مہلا کردار جو ہے وہ چار ہی صرف یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اسریوں کے کامگاج کی بنی بنائی دھارڈاؤں سے بچنا یہاں پر ضروری ہے اگر مثالوں کی آپ بات کریں تو وہ بہت ساری ہیں جس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ پورشوں کے بارے میں ہی زیادہ بات جو ہے وہاں پر ہوتی ہے تو اس پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ خاص بیمان جو ہے وہ جھوڑے ہیں ڈاکٹر پیدرشی نائک ہیں شکشہ وید آپ ہیں پروفیسر انیتا رامپال ہمارے ساتھ جھوڑیں گے شکشہ وید ہیں اور پیڑے کمار جو کس طرح سے ہیں سب سے پہلے ہاں پر شروعات کرتے ہیں پریدرشی جی آپ کے ساتھ مہیلاؤں کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ مدہ بنتا ہے کہ مہیلہ سرکشہ کے دشاہ میں کرنا چاہیے کچھ راجنیتک بیان میں آزیمی اس میں بہت ہوتی ہیں لیکن یہ ابھی حال کے کچھ ماملے ہم نے آپ کو یہاں پر دکھائے اس میں کچھ بدلہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے کیا دیکھئے ہم سبھی لوگ یہی بات کرتے ہیں مہیلہ سرسستکران جنڈر بائیس ان ایڈکیشن یہ بیسیکلی ایک پریویسی ویلیو ہے جو لانگ ٹرم کنسیکوینس اگر سکولوں میں دیکھا جائے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ ایک جنڈر سٹیریو ٹائپ کے طرح اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کیا میسیج ڈالنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکیڈمیک پرفیمنس اچھا ہو کیریر ایسپریشنز اچھا ہو تو مہیلہ ایسے بہت سارے مہیلہیں ہیں جو بھارت دیش میں بہت اچھا کام کے ہیں ان کا بھی وجود ان کے بھی بارے میں بھی کتابوں میں آنا بہت ضروری ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ صرف ایک بائیس ٹھوکے چیزیں صرف میل فلو کو ایک میل حساب سے میں تو بولوں گا کہ میل نے یہ کیا ہے لیکن آئی بلیو کی فی میل جنڈر کو بھی پرادھانی دینی چاہیے فری میل کی بھی بہت سارے اپلافدیاں ہیں آپ آج کے دیش میں دیکھیں آج کے دنوں میں دیکھیں بھارت میں ایسے بہت سارے مہیلہیں ہیں جو جن کے بارے میں سٹوریز آ سکتی ہیں اور ان کو لیا جا سکتا ہے ایک وکلپ کے ساتھ سے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی کتاب انسی آر ٹی اتنے سال کے بعد نیشنل ایجوکیشن پولیسی میں چینج ہونے کے بعد نئی کتابیں آ رہی ہیں اور اس کتابیں میں ہم ویدیشوں کے بارے میں وہ سب چیز چھوڑکے بھارت میں ایسے بہت سارے مہیلہیں ہیں ان کے بارے میں وہ پرتوت کی جانی چاہیے ہم سدھرڑ ایک سکول کے پرنسپل کے حیثیت سے ایک ایجوکیشنس کے حیثیت سے یہی بولیں گے کہ ہر طرح کی جنڈر سنسٹیوٹی باعث ہونی چاہیے اور ہم مہیلہوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے اگر روپ آنتر اگر کتابوں میں نہ رہے تو بچے اور کیسے سدھرڑ ہوں گے یہ صحیح بات آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں پیڑے کمار جی کیونکہ دیکھیں بچوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایج ہوتی ہے جب آپ سب سادہ سیکھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں ایسے میں ان شروعاتی وقت میں ان کتابوں میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت چیزیں ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ شروعات سے ہی جو آپ کی سمجھ بنے بچوں کی وہ اس طرح کی نہ ہو کہ ایک ہی طرح کی بات جو ہے آپ وہاں پر سمجھیں ٹھیک بات ہے میری آواز شاید آپ تک پہنچ رہے ہوگی میں آن لائن کلٹا ہوں گا لینگک سمویدن شیلتہ سمیہ کی مانگ ہے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اس دیش میں ہر کشتر میں اس تریاں بڑھ چڑھ کر اپنا یوگدان دے رہی ہیں ایسی آٹی کو نشت روپ سے سوطنطرہ آندولن میں بھاگ لینے والی محلاؤں کو ادھک سے ادھک ستھان دینا چاہیے ابھی کنٹیمپریری بھی سمکالین سمیہ میں بھی انیک محلاؤں نے اپنی اپنی اپلپدیوں کے بل پر دیش کو چمت کرت کیا ہے اور اوچائیوں کو چھوا ہے ان کے سنگھاوش کی گاثہ ان کی اپلپدیوں کی گاثہ یدی پاتھے پستکوں میں پڑھائی جائے گی تو آدھی آوادی کو پریرنہ ملے گی اور ان سے پریرنہ لے کر انہیں بھی آگے بڑھیں جہاں تک انسی ای آٹی کی بات ہے تو میں آپ کو اس اور انگیت کراؤں گا کہ انسی ای آٹی سے بھلے ہی محلائیں چھوٹی ہوں پر انسی ای آٹی پاتھکرم بناتے سمیہ لہنگک سمبیدن شیلتا اور جنجاتی ہے کشتروں سے آنے والی محلاؤں کے سنگھاوش دیش کے شرور گاؤں کسووں کھیتوں کھلیہانوں کی محلاؤں کی گورب گاثہ ان سب کو اسثان دینے کو لے کر پرتیباد ہے اس پشت ہے اور جتنا ان سب کو اسثان ملے اچھا ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی سنسکرتی میں بھی محلاؤں کو ہمیشہ سے بہت اونچا اسثان دیا گیا ہے ساسپروکت ڈھنگ سے جنہیں اونچا اسثان دیا گیا ہے انہیں دھراتل پر بھی سممان دینے کی آوششکتہ ہے اس سے میں پوری طریقے سے اپنی سہمتی رکھتا ہوں اور جی بلکل جی ایک تو وشہ جرور میں آپ کو آپ کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس پہ ہم سب کی ہمارے شوتاؤں کی اس پشتتہ ہو وہ وشہ یہ ہے کہ جہاں تک پوروش پاتھنوں کی ادھکتہ کی بات ہے تو اس میں SCRT یا NCRT یہ کر سکتی ہے کہ محلاؤں کثاکاروں کو اور جو سمکالین سمیہ کی محلاؤں کثاکار ہیں اسٹھاپت کثاکار بھی ہیں اور سمکالین سمیہ اور سماج کو جو اچھے ڈھنگ سے چتت کر رہی ہیں ایسی محلاؤں کثاکاروں کی رچناؤں کو اسٹھان دینا چاہیے لیکن پوروش پاتھر کئی بار الگ الگ سہتکاروں کی رچناؤں کو ایسی آرتی اپنے پاتھوں میں سممیل کرتی ہے بھاشا کے پرشن تو ہو سکتا ہے کہ جس دور کے سہتکاروں کو ادھک اسٹھان دیا گیا ہو ان کی کہانیوں کے پرمک پاتھر پوروش ہی ہوں پرانتو یا دھیان رکھ کر کے لیکن یہ کہانیوں کی بات یہاں پر پڑھنے جی شاید نہیں ہے کیونکہ پردرشیدی آپ اس بات سے اتفاق رکھیں گے جو ہم محاورے بھی سنتے ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کے اکثر سننے میں مل جاتے ہیں کہ آپ عورت جیسی بات مت کیجئے یا چوڑیاں پہن رکھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لگتا ہے بلکہ میں ایک محاورہ اور جوڑتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے آپ کو محاورے مل جائیں گے جو ایک طرف وہ اشارہ کرتے ہیں دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ سکولی ایڈیوکیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں آپ سٹارٹنگ سے بچوں کو سب طرح کے چیزیں سکھاتے ہیں اور اتنا ہونا چاہیے جو ناری سسستکرن ہو محلائیں کی بارے میں بات کی چرچہ کی جا رہی ہوں میرا ماننا ہے کہ سمانتر کی سمانتہ سبھی جگہ تب ہی ہو سکتی ہے جب یہ کتابوں میں یہ سب چیز لائے جائے اور بچوں کو اس کو پڑھایا جائے اور میں چاہتا ہوں جتنے بھی سٹوریز جتنے بھی یہ چیز آج کل کتاب لکھی جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسے سسستکرن کی جائے محلائوں کی کی ایک مشال بنے بھارت دیش میں اور ہم ہر طرح کی سٹوریز وہ محلائیں کی اپلدیاں ہو محلائیں کی محلائوں کو جو ورک کلچر ہو محلائیں کی جو کام ہوتی ہے دن چرچہ اگر وہ چیز اگر چرچائیں اور بچوں کو سکھائیں نہ جائیں تاکہ ہمارے بچے آگے نہیں آسکتے ہم نے کہا ہے کہ اگر ایک لڑکی کو اگر ہم تیار کرتے ہیں تاو شاید آگامی پیڑی ہم تیار کر لیتے ہیں تو ان پیڑیوں کو تیار کرنے کے لیے لڑکی کی سبھی طرح کی چیزیں کو کتنا بہت بہت ایمپورٹنٹ دینا چاہیے یہ صرف ایک شکشک نہیں ایک کتاب نہیں ایک ساماج ایک ساماج ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اپنے لہنگک سمانتا لانے میں سو کتابیں تو بہت ایمپورٹنٹ رہتا ہے یہ بچہ ہو یہاں بچی ہو تو ہم لوگوں کو ایک بہت سچی سروب سے یہ پلاننگ کرنی ہوگی کتابیں کی کریکلم بنانی ہوگی جس میں دیش بھک کے ساتھ ہمارے جو کاریکرم مہلاؤں کے لیے ہیں بالکاؤں کے لیے ہیں اس کو پرادھینے دینی پڑے گی جی پردنے جی لیکن اگر یہ بھی ہم دیکھیں کہ آج کے وقت میں جو مہلاؤں کی بہاگیداری ہے وہ کافی بڑی ہے اب جس طرح سے جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کہیے پرانے وقت والی بات نہیں ہے ایسے میں کتابوں کو بھی جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آزادی کی لڑائی میں جو کس سے ہم سنتے ہیں اس میں مہلاؤں کی بات کتنی جو ہے وہ ہوتی ہے یا آپ آپ جو سیکھ دے رہے ہیں بچوں کو اس میں مہلاؤں کا ذکر کتنا جو ہے کیا جا رہا ہے آپ کی باتوں سے سمپورن دیش کی سو پرتشت سہمتی ہو آج اس بات پر کوئی بیواد ہی نہیں ہے کہ مہلاؤں کی ادھکتم بھاگیداری سنونشت کی جانے چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ مہلاؤں کو پراثمتہ دینی چاہیے اس سے آگے جا کر کے آج آوشکتہ اس بات کی ہے کہ جیون کے ویویدھ کشتروں میں مہلائیں جو اگرنی بھونکہ نبھا رہی ہیں جو سکریہ بھونکہ نبھا رہی ہیں ان کو یتھوچت اسثان دے دینا ان کا جو اسثان ہے وہ یتھوچت اسثان دے دینا چاہے آپ cbsc کی پرکشاؤں کو ریجلٹ کے ریجلٹ کو دیکھئے چاہے آپ سینہ کو دیکھئے چاہے آپ کٹھن سے کٹھن کشتروں میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھئے ان سب جگہوں پر مہلائیں نتریتو کر رہی ہیں ادھک سہنشیلتا سمویدنا دھائرے اور سمجھ کے ساتھ نتریتو کر رہی ہیں ان کے نتریتو کو ان کا جو ادھکار ہے اس کے ساتھ یتھوچت اسثان دے دینے کی آوشتہ ہے اور اس پر سمپورن راشتر میں ایک آمول چول پریورتن آیا ہے نیتی نینتاؤں میں بھی آیا ہے لیکن اس کو اور ادھک جھان رکھ کر کے سجگ ہو کر جن جن کشتروں میں وہ اگرانی اور سکریہ بھونکا نبھا رہی ہیں انہوں نے کشتروں کی پرمک مہلاؤں کو پاتھک رہوں میں اسثان دینا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیش کے اتر دکشن پورا پشچم چاہے منگل پریان بھیجا گیا ہو چاہے چندرما پریان بھیجا گیا ہو چاہے اپگرہ اور پرکشے پاسٹر کے کشتر میں ہو مہلا مہلا ویجیانکوں نے اسادھارن کاری کی آپ ان کی کہانیاں لے کر کے آ جائیں آپ ان کی گاتھائیں لے کر کے آ جائیں آپ ایبریشٹ کی چوٹی کو بھتہ کرنے کی بات ہو آپ ارونیمہ سندھا کا اودھارن دیکھتے ہیں کتنی کٹھنائیوں اور چناؤتیوں میں ارونیمہ سندھا نے ایک اپلپدیاں آردیت کی ہیں جس میں لوگوں کا منوگل ٹوٹ جاتا ہے اور نراشہ کے گھرٹ میں چلے جائیں اس اسططی میں اس نے ایک سماج کے دوارہ اس کے سامنے جو چناؤتی اپسٹھپ کی گئی اس چناؤتی کو پار کر کے اپنی جو شارعرک اس کو اپنگتا شبد کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا جو شارعرک چناؤتی اس کے سامنے آئی اس کو پار کر کے اور وہاں سے وہ سنکلپ لیتی ہے بریشٹ کی چوٹی پتہ کرنے کا یہ اس تیش کی محلاؤں کا چلت ہے اتنا ساحاس اتنا پروشار اتنا دھیرج اس کو اسطحان ملنا ہی چاہیے اس میں کوئی بیواد نہیں ہے اس پہ عام صحامتی ہے اچھا ڈاکٹر پیدرشی جی اس کے اگر دوسرے پہلو کی طرف ہم یہاں پر دیکھیں تو ابھی اگر اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ تیرہ ویشو کے پارٹ اکرم میں دیکھا گیا تو ترے پن کتابوں کے سامنگیر کی جانج میں تمام باتیں یہاں پر آئی ہیں جسے لگ رہا ہے کہ بہت کچھ یہاں پر ہیں ان کا کانٹنٹ کیا ہے اور اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ایڈ کرنے کی تاکہ آپ آپ ٹو ڈیٹ رہے سب چیزوں سے دیکھئے ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ کری کلم 2020 نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی آنے کے باد یہ بہت پرامیسنگ ہے اور اس میں یہ سافتائی سے لکھا گیا ہے کہ ہم سمانتہ رکھیں گے اور نئی کتابیں آپ دیکھیں ہوں گے کہ کتابیں بہت پرانی ہوگی ہیں اور اس میں بہت کلیر مینڈٹ ہے کہ اس میں سمانتہ سبھی کو دی جائے گی اور بہت سارے چیزیں جو باہر کنٹریز کے باہر لوگوں کے اپنے چھوی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اپنے characters اس میں پڑھا جا رہا تھا وہ سب ہٹا کے بھارت کے مول لوگوں کا جو کانٹریبوشن ہے بھارت کے جو مہلائے ہیں بھارت کے جو میل فیلو ہیں ان لوگوں کی جو کانٹریبوشن اس کتاب میں ستھان لائے جائے ہو ہماری کتابیں اچھے ہو اور یہ سارے بھارت ورش میں یہ چرچائیں چل رہی ہیں اور ہر سکشک ہر انسیارٹی کے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر کہیں پاٹھے کرموں میں ادھر ادھر ہے اس میں اور ایمینڈ منٹ کی ضرورت ہے اس میں کام کری جائے گی اور ہماری جو یہ بات کہنا ہے کہ جو لوگ آج یہ بنائی ہوئے ہیں یہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہوگا اس میں اور چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہے جس سے ایک سمانتہ رکھی جائے گا اور کتاب ایک مولک بود میں جس میں جو ہمارے بھارت ورش میں میل اور فیمیل ہو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ باہر آ سکتے ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہ پاٹھے کرم میں جنڈر سنسیٹیوٹی بیاس ہوئی ہے میں یہ سدرڑ سے کہوں گا کہ فیمیل کو زیادہ تر جو دینا ہمارے ان کی کانٹریبیشن میں بہت زیادہ ہے اور ہمارے طرف سے یہ گزاریش رہے گی اور اس میں محلاؤں کی بھاگیداری کا ذکر اور زیادہ کیا جائے اور تاکہ یہ سارا بھارت ورش جس کے لئے گرب ہے اور اس کو اور گرب محسوس کر سکیں پیڑنے جی آپ بھی بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ محلاؤں کے بارے میں جتنا ہونا چاہیے اتنا ہوگا تو اس کا ایک سوچ پر فرق پڑے گا لوگوں کی بھی جو محلہ کے خلاف اپراد ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کا نظریہ ہے کچھ لوگوں میں جو اس اپراد میں شامل رہتے ہیں ملتا بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا سمجھ اور سماج بدلہ ہے اور اس میں جو نارے کی شکل میں بیمارش چلائے جاتے ہیں اس بیمارش سے اتنا سمجھ رتا میں یہ دیکھنے کی آوش شکتہ اور سمجھ نے کی آوش شکتہ ہے کہ اس سماج روپی گاڑی کی پھوری کے دو سمان ہم تر پہی دونوں میں سے ایک بھی اگر ٹھیک سے کام نہیں کرے تو یہ جو سماج روپی گاڑی ہے وہ جڑ ہو جاتی ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی پیڑے کمار جی اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ بچے جو چیزیں پڑھتے ہیں جو سیکھتے ہیں اس میں بھی چیزیں جو ہیں وہ دکھنی چاہیے یہ ظاہر ہونا چاہیے یہ بہت شکریہ پیڑے کمار جی آپ کا اور پیدرشی جی آپ کا چرچہ میں ہونے کے لئے ایک بریک لئے ہاں پہ رکھتے ہیں کے اسے دھامی سرکار راج جمع کانون کے روپ میں لاغو کرے دو لاک 33 ہزار لوگوں نے اپنے بیچار دیئے اور پردیس کے لگ بھگ دس پرتیسط پریواروں کا اس میں کہیں نہ کہیں ان کے بیچار سمبلیت ہو گئے اور یہ دیس کا پہلا ایسا کام ہے سمان ناغری سہیتا کا جس کے لئے اتنی بڑی سنکھیا میں یہ پہلا ادھارن ہے کہ دس پرتیسط لوگوں نے پردیس کے اندر اپنی رائے اس پر رکھی ہے اور ان کی رائے کے آدھار پر ہم آگے بڑے ہیں سمیتی نے ابھی تک 72 بیٹھ کے پوری کی ہیں اور آج رکھے یہ ان کی رائے میں کیا بات سامنے نکل کر آئے ان لوگوں کی اور اس ڈراف میں کیا ہو سکتا ہے بلکل 18 مہینے اس کمیٹی جو ڈرافٹنگ کمیٹی اس نے کام کیا ہے لوگوں سے بات چیت کی ہے اور جو لوگوں کی رائے تھی اس میں جو رائے آئی چیئے کئی لوگ نے کہ اگر ٹھیک ہے اگر اس طریقے سامنے آرہی ہے تو اس کو ریششن کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ 400 سے زیادہ سیکشن ہوں گے اس UCC میں پرامپرک جو ریتی ریواز ان سے چھرشاڑ نہیں کی گئی ہے جنجاتی جو اتراخرد میں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کچھ دھرموں میں 18 سال سے کم آیو میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی اس کو 18 سال رکھ دیا کہ 18 سال سے نیچے کسی بھی لڑکی ہے لڑکی کی شادی نہیں کرائی جائے جائے گی کو کیسے سمپتتی کا ادھکار ملے کی اکثر کہا جاتا کہ لڑکی شادی ہو جاتی تو اپنے پتا کے گھر سے صرف ایک رشتی ہے باقی سمپتتی کا نہیں ہے تو یہ بات بھی سامنے آئیے کہ اس لڑکی جو واپس ہے وہ ساری سامنے آئی ہے کھل ملا کے جو پورا اوور آل اگر دیکھا جائے UCC ڈراف کی جو سامنے بات سامنے آرہی ہے اس میں محلاؤں پر کیندریت رہا ہے چار سیکشن میں یعنی چار بھاگوں میں 780 پنی کی ریپورٹ ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہے جو ابھی جب سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پتہ لگ پائے گا اور لوگوں کی رائے یا پھر اگر کسی کو دکت ہوتی ہے یا کسی جو کئی دکت ہوتی ہے تو وہ اس پر بات چیت رکھ پائے گا لیکن فلال اس کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس میں مہیلاؤں پہ آدھاری تھا لگ بھگ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا لگ اتار کئی ساماج سنستائیں یا پھر ساماج ویروت کر رہا تھا ان پر روگ لگانے یا پھر ان کو ریشیشن رکھنے کا چیزیں بتائی گئی ہے جی بہت شکریہ کشور آپ کا سب جانکاری کے لیے تو لوگوں سے رائے جو ہے وہ لی گئی ہے اب یہ یو سی سی کمیٹی جو ہے اپنا ڈرافٹ سوامپنگ گی اس کے بعد کیابنٹ بیٹھک میں آئے گا یو سی 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 کا اور پھر چھے فروری کو اسے ودحق کے روپے ودھان سببہ میں پیش کیا جائے اور آگے اس چیز میں بڑھا جائے گا بی جے پی اور آم آدمی پارٹی ایک دوسرے کے خلاف آج دلی کی سڑکوں پر اتریں بڑی سنکھیا میں دلی بی جے پی کے نیتا اور کارکرتا دلی سرکار کے بھرشت اچار کے مددے کو لے کر آج صبح آئی ٹیو پر جھوٹے اور کچھ دیر بعد بی جے پی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے آم آدمی پارٹی دفتر کی اور مارچ یہاں سے شروع کیا حالانکہ پولیس اس کی اجازت دیتے ہوئے بی ریگیٹ پولیس نے کر رکھی تھی لیکن بی جے پی کارکرتا بی ریگیٹ توڑتے ہوئے آگے دیکھئے دلی بی جے پی کے کارکرتاؤں نے ایک بی ریگیٹ کو توڑ دیا ہے اور آم آدمی پارٹی کی اور مارچ کرنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے بڑی تعداد میں جو کارکرتا ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور لگاتار جو پردرشن ہے وہ لگاتار دلی کی سڑکوں پر چل رہا یہ آپ دیکھئے آم آدمی پارٹی کا یہاں سے کچھ دور پر دفتر ہے تو آئیے ایک بار یہاں پر یہ دیکھئے کہ پوری طریقے سے بیرکوٹ کو توڑا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے یہ سارے لوگ نکل رہے ہیں آم آدمی پارٹی کا کاریال یہاں سے بامشکل جو ہے وہ تقریبا سو ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر ہے لیکن ایک جو بیرکیٹ ہے وہ آگے بھی لگایا گیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پیرا ملیٹری فورسز سے لے کر اور تمام سارے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں تو کوشش پیرا ملیٹری فورسز کی یہی دوسرے بیرکیٹ تک جانے کی کوشش کر رہے آئیے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں کہ دوسرے بیرکیٹ کو کیا توڑ پاتے ہیں یا پولیس وہاں پر رکھتی ہے لیکن گیجری وال کے برشت چار کا آروب جو ہے وہ بیجی پی لگاتار لگا رہی ہے اور یہی وجہ ہے آجم سے میں بولوں گا آگے بڑھے وہ اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ آگے جو بیرکیٹ ہے جو دوسرا بیرکیٹ ہے کیا اس کو بھی بیجی پی کے لوگ توڑتے ہیں کہ نہیں لیکن یہاں پر بہت بڑا بندوبست لگا ہوا ہے پیرامیلٹری فورس سے لے دلی پولیس تک لگی ہوئی ہے اور یہی سے سو میٹر کی دوری پر عام آدمی پارٹی کا بھی پردارشن چل رہا ہے جس میں اربین کے جریوال اور پنجاب کے مکہ منتری ہیں بھگون تمان وہ یہاں پر پردارشن کر رہے ہیں تو اس سڑک پر دو بڑے دلی کے راجنیتک پارٹیوں کے کاریالے ہیں اور اسی سڑک پر دو بڑے جو پردارشن ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو یہ پوری سڑک کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ دین دیالو پاد مار گئے یہ دیکھیں دوسرے ویریکیٹ پر روک دیا گیا ہے بجر تینات کیا گیا ہے آر ایف کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور پر اور پھل حال ان کو یہاں پر روک دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سخت جو عملہ ہے بندوبست ہے وہ یہاں پر ہے تو کوشش یہی رہے گی اس کے آگے نہ جانے پائیں ورنہ اس کے آگے جائیں گے تو ایک بڑا راج نیتی جو ٹکراؤ ہو سکتا ہے کیونکہ آگے آم آدمی پارٹی جو کار کرتا ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں تو اسی کے وجہ سے اب دلی پلیس ان کو حراست میں لینے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھئے بہت سارا فورس یہاں پر لگا ہوا ہے وہ آم آدمی پارٹی کے کار کرتا چندگر میر چھناو کو لے کر بی جے پی کے خلاف پردرشن جو انہوں نے کیا آم آدمی پارٹی کے کار کرتا بی جے پی مکھیالے کی اور بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پلس نے انہیں روک دیا بیرگیٹنگ کے پاس آم آدمی پارٹی کار کرتا ہوں اور پلس کے بیچ رسطہ کشی بھی دیکھنے کو ملی اس وران آم آدمی پارٹی کے کچھ نیتاؤں اور کار کرتا کو حراست میں بھی لیا گیا اس بھی چنڈگر میئر چناؤ میں دھاندلی کا آروپ لگاتے ہوئے آم آدمی پارٹی نے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاص سپریم کوٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا ہے چنڈگر کے ایسے چھوٹے سی چناؤں میں اتنی بڑی گھر بڑھ کر پتے ہیں تو جاہر لوگ سبھا کے اور ویدان سبھا کے چناؤں میں تو پتہ نہیں کسی بڑی گھر بڑھ کر بجٹ میں ویت منتری نے گھوشنا کی کہ ایک کروڑ گھروں کو سو یونٹ مفت بجلی جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ سو اور ارجا کو بڑھا دینے کی سرکاری نیتی کا حصہ ہے یہ مفت بجلی کیسے ملے گی بتا رہے ہیں کیندری بجلی اور نوین اوام نوین ارجا منتری آرکی سنگھ ان سے بات کی ہمارے سہوگی اشوینی سنگھ بھارا سرکار فری الیکٹسیٹی دینے جا رہی ہے اگر بتا سکی کیا سچ میں فری الیکٹسیٹی یا جنت کو دینا پڑے گا اس میں کچھ نہیں دینا پڑے گا کچھ نہیں دینا پڑے گا یہ 300 یونٹ سے کم جن کا کنجمشن ہے ان کی بجلی فری ہو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سولر روپ ٹوپ سکیم ہے اس کے انترگت جتنے گھر ایسے ہیں جن کا 300 یونٹ سے کم ہے ان کے گھر کے اوپر روپ ٹوپ لگا دیں گے ابھی ہمارا جو سبسیڈی تین کلو وٹ تک چالیس پرس ہے اس کو لون لینا ہو لیکن لون ہاؤس ہولڈر کو نہیں لینا ہو ہمارے جو سیٹر پبلک سیٹر کمپنیز ہیں وہ لون لیں گی اور وہ جا کر کے سسٹم لگا دیں گی ہاؤس ہولڈر کو کہیں جانا نہیں ہے ایک نیا پیس لون نہیں لگ جس دن لگ گیا اس دن سے تین سو یونٹ تک بزلی فری ہو گیا یہ انہی گھروں کے لیے جن کا کنزمشن تین سو یونٹ تو ان کا بزلی فری ہو جا گا اس دن سے اور جو ہمارے سیٹر پبلک سیٹر ان ٹیک ان ہوں لیا چالیس پرس اس کا بھوکتان ہو گا جو سسٹم ہم لگائیں گے وہ تین سو یونٹ سے زیادے جن ریٹ کرے گا جو ایکس یونٹ جن ریٹ کرے گا اس سے ان کا لون ریپے ہو جائے گا دس سال میں ریپے ہو جائے گا تو اس کے بعد پورا سسٹم ہے روپ ٹوپ وہ ہاؤس ہولڈر کا ہو جائے گا تو ہاؤس ہولڈر کو ہو جائے پہلے دن سے اور دس سال کے بعد اس کو ملے گی ساتھ ہی ساتھ اگلے پندرہ سال تک یعنی پچیس سال سسٹم اس کو ایکس ٹرائن کم بھی ملے گا پہلے سے بھی روپ ٹوپ سکیم چل رہی یہ اس سے کتنا الگ ہے پہلے جو روپ کے بعد پھر اپنا وینڈر سیلیکٹ رکھتا جو کیا کے لگاتا ہے اس میں ہاؤس ہولڈر کو لون نہیں لینا ہاؤس ہولڈر کو جانا نہیں ہے لون ہم لے لے رہے سب سب سیڈی ہم دے رہی ہمارے کمپنی دے رہی ہے ہم دے رہے سب سب سیڈی لون ہماری کمپنی لے رہی اور جا کے لگا دے گی ہماری کمپنی اس کو مینٹین بھی کرے گی ہماری کمپنی مینٹین بھی کرے گی دس سال تک اسے جو ایک تو بزلی فری ہو گیا اسی گھر پر لگا رہے ہیں جہاں پر 300 unit سے کم خپت ہے اس کے بعد جو ایکسس بزلی پیدا ہو رہا ہے دس سال کے بعد وہ ایکسس انکم ان کو چلا جائے گا گھر والے کو بجٹ بھاشن میں وید منتری نے کہا تھا کہ 2014 سے پہلے کے بدلاؤ کو لے کر سرکار شویت پتر لائے گی بجٹ کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں وید منتری نمرا سیتر رمن نے ہمارے ایڈیٹر انچیف سنجیب اگلیہ کو بتایا کہ شویت پتر کی ضرورت کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ پچھلے کاریکال کے بارے میں وائٹ پیپر لائیں گی یو پی کے کام کے بارے میں تو اس کی کیا زیادت ہے ہنجی جی آپ نے بہت اچھے امپورٹنٹ بشے کو لاسٹ میں پوچھا دو ہزار چودہ میں سرکار میں آنے کے بارے اس سمیں اتنا دباؤ میں بول سکتے دباؤ آمانی پردان ماتری جی کے اتنا بری حالات میں ایک ہاتھ میں لے رہی ہو فائنانس اتنا گڑبڑ میں فراجائل فائل ایک ایک ہو گیا بارت اور ہر پولیسی ڈیسیشن میں پارالیس کے وجے سے اور گپلے اتنا ہونے کے کارن ایک ایک اتنا مندی اور اتنا لیک آف کانفیڈنس اور دوسرے دیشوں سے پائسہ لے کر آنے والی انویسٹر بھی شک کر رہے ہیں ابھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ادھر کچھ ہوگا نہیں آپ کیوں نہ وائٹ پیپر نکھالیں اسی سمیں دباؤ مگر ماننے پردان منتری جی دیش کو پہلے رکھے نیشن پرسٹ کر کے اگر میں وائٹ پیپر رکھوں بھی اس سے بہت سارے نکلتا ہے انویسٹر کانفیڈنس چلے جائے گا کوئی نہیں آئے گا بھارت میں پنجی نویش لے کر کے اور ہمارے اپنے سٹیسنس کو بھی کانفیڈنس ٹکرا جائے گا اسی لئے یہ صحیح نہیں ہے میں کھروں گا نہیں ایسے کر کے وہ در کنارے کر دیا مگر جیسے میں نے کل بولا دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہمارے ہو گئے ہیں اور فراجائل فائز سے ابھی ہم ٹاپ ترڈ ایکونمی میں پہنچنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اس سمیں وہ پیپر لیانے میں ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا اور کیا بہتری کرنے بھرپور مسمانجمنٹ کے وجہ سے دیش کو ہالات گمبی روستہ میں رکھ چھوڑ چھلے گئے تھے دیش نکا رہے ان کو اس کو لوگوں کے سامنے لے آنے کا ابھی موقع صحیح ہے کیونکہ ہم بھی دس سال راج کی اور دکھائے سیوہ کے باونہ سے دکھائے کہ کیا کرنا اچھت ہے جنتہ کو فیدہ جس سے ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی لئے ابھی وہ وائٹ پیپر آ لیے نڈی ٹی وی کے ایڈٹر انچیز سنجے پوگلیا کے ساتھ فیت منتری نملا سکیتر من کا یہ پورا انٹریو آپ دیکھیں آج رات آٹھ بجے نڈی ٹی وی انڈی ٹی وی انڈی ٹی وی انڈی